آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے وہ ہے سور یاسین کا ایک خاص عمل جو سور فاتحہ کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جب سور یاسین کا عمل ہم سور فاتحہ کے ساتھ ملا کر کرتے ہیں ایک خاص ترتیب اور طریقے کے ساتھ جو ہمارے سلسلے کی بزرگوں میں رائج ہے جو ہمارے سلاسل میں ترتیب وار کی طریقے کا تھم جائے جاتے ہیں تو جب ہم سور یاسین کو سور فاتحہ کے ساتھ ملا کر ایک خاص ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر وہ ایک ایسی طاقت بن کر اُبھر کر آتی ہے ایک ایسی قوت بن کر آتی ہے ایک ایسی روحانیت کی صورت اختیار کرتی ہے کہ جو ہمارے وجود میں سے ہمارے جسم میں سے ہمارے باطن کو پاک کر دیتی ہے ہمارے جسموں میں سے بیماریوں کو نکال دیتی ہے یعنی کہ انسان ایک ایسی سٹیش پر موجود ہو کہ جہاں پہ مریض کے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کیا اس مرض کی شدت سے اس کی موت واقع ہوگی یا پھر اس مرض کی شدت سے اس میں شفا ہوگی اس کو ہمیں کیسے پتہ لگے گا تو یہی عمل سور یاسین کا جو سور فاتحہ کے ساتھ ہے اگر اس مریض کے لیے پڑھا جائے کہ جو مرض کی شدت سے ترپ رہا ہے جو اس کی وقت حالت کی اگر نزہ ہے نزہ کا حالت ہے اس کے اوپر اور وہ اس تکلیف میں مبتلا ہے تو اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں اور اگر اس کی موت کا وقت مقرر ہو چکا ہے لیکن وہ عذیت میں مبتلا ہے تو اس عمل کے ذریعے اس کی موت آسان ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اور اگر مرض کی شدت ہے اور پھر ہم یہ عمل کرتے ہیں تو اگر اس مرض میں اس کی موت مقرر نہیں ہے تو پھر اسی عمل کی برکت سے اسی عمل کی ایک جو کومنیشن ہے سور فاتحہ کے ساتھ تو اس مرض میں کمی آتے 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 وہ اپنے اصل حالت زندگی پر لوج جاتا ہے مریض تو اسپیشل یہ جو عمل ہے یہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ یہ اس حالت سے نکال کر انسان کو اپنی اصلی حالت زندگی میں لے آتی ہے یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ موت کے مو سے بھار آنا یعنی کہ ایک وقت انسان کے اوپر ایسا آتا ہے کہ ڈاکٹر اس کو جواب دے دیتے ہیں ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ یہ لاز سٹیج پر ہے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا وقت مقرر ہے اور اس وقت مقررہ پہ یہ عمل ایک دفعہ کر لیا جائے ایک دن کر لیا جائے تو وہ اس کو موت کے مو سے بھار نکال دیتا ہے یہ عمل اور اگر ایسا عمل ایسا مریض کہ جس کو ہوش نہ آ رہا ہو خدا نہ خاص سے کسی کے ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو کہ وہ قومی کی حالت میں جا چکا ہو تو یہ عمل اس کو قومی کی حالت سے حالت زندگی تک لٹا دیتا ہے یہ خاص اس عمل کی برکت ہے یہ عمل ہمارے اندر مرس کی شدت جب کہتے ہیں نا کہ اب مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہوتا اب مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی اب مجھ سے اپنے فلاں بزرگ کی یہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی کہ اس مرس کی شدت نہیں کس طرح اس کے وجود کو جگڑ لیا ہے اب کس طرح اس مرس سے اس کے وجود کو ازادی دلائی جائے یا پھر اس کو حالت زندگی کی طرف لوٹایا جائے تو یہ وہ خاص طریقہ کار عمل ہے کہ جو بزرگوں نے تعلیم کیا ہے آپ دیکھیں نا کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے حالت نظر کا وقت ہوتا ہے جب کسی کوئی آخری سٹیج پر ہوتا ہے کہ جب کسی کا دم نہیں نکل رہا ہوتا تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے بزرگانے دن آپ کے گھر کے بڑے فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھو کہ اس کے سورہ یاسین کی برکت سے اس میں آسانی ہو جائے گی مرس کی شدت میں یا اس شرس کے لئے آسانی ہو جائے گی جو اس تکلیف سے گزر رہا ہے لیکن وہ طریقہ کار وہ کون سا ہے جو بزرگوں نے بقاعدہ خاص طور پر تعلیم کیا گیا ہے کہ اگر کسی مرس کوئی مریض ایسے مرس کی شدت تک پہنچ جائے کہ جہاں پہ اس کو زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہو صرف ایک پرسنڈ اس کے زندگی کے اندر جان باقی ہے وہ صرف سانس لے رہا ہے اگر اس کی زندگی باقی ہے تو وہ اس تکلیف میں اگر ہے تو پھر یہی عمل جو نا اس کو حالت زندگی کی طرف لوٹا دیتا ہے یا پھر اس کے لئے آسانی کر دیتا ہے اور یہ بالکل جائز صرف کی کار ہے اور جو بزرگوں نے تعلیم فرمائے ہیں اور میں اسی عمل کے ذریعے یہ چیز آپ کو تعلیم کروں گا کہ ہم کس طرح تشخیص کریں گے کہ کیا فلان شخص جس مرز کی شدت میں موجود ہے کیا اس کی موت اسی مرز کی شدت میں واقع ہونی ہے یا پھر اس سے اس کو شفا ملنی ہے اس کی بھی طریقے کار بزرگوں نے تشخیص کے بتائیں وہ کہتے ہیں جس طرح کہ ہر ڈاکٹر ہر کیس میں ہاتھ نہیں ڈالتا اسی طریقے سے جو بہترین روحانی معالج ہوتا ہے وہ مرز کی شدت دیکھتا ہے پہلے اس کے بعد وہ اس کیس میں ہاتھ ڈالتا ہے اب ایک شخص ملکل آخری سٹیج پر ہے اور اس مرز میں اس کی موت کا وقت مقرر کر دیا گیا ہو اور پھر وہ روحانی معالج اپنی پوری قوت لگاتا ہے تو کیا اس کی پوری قوت اس مریض کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی اور اگر ہوگی تو پھر وہ کون سے عمال کے طریقے کا آ رہے ہیں جو بزرگوں نے بتائیں ہیں حد تل امکان کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے اور یہی نیت رکھ کے یہ عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی اس مریض کے حق میں جو اس کے حق میں بہتر ہو وہ اس کے اوپر فل فور ظاہر ہو جائے تو اس دعا کی برکت سے اور اس عمل کی برکت سے اس مریض کے اوپر وہ کیفیت فور ظاہر ہو جاتی ہے یہی سورہ یاسین کا عمل جو سورہ فاتح کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے ایک بالخصوص اسپیسچلیٹی تو اس کی یہی ہے کہ یہ ان بیماریوں جو جب بیماری مرشد در اختیار کر جائے اس کو کم کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے اور پھر دوسرا طریقہ اسی عمل کا وہ پھر روحانیت میں ترقی کے لیے روحانیت میں رکس کی برکت کے لیے ہے آئی بس سمجھ میں اب ایک شخص عمل کر رہا ہے اب وہ اس کا عمل نہیں کھل رہا وہ عمل پہ ریاضت کر رہا ہے پھر جب سورہ یاسین کی خاص مبین کے ساتھ جب یہ عمل کرے گا تو مذرکان نے فرماتے ہیں کہ اس سورہ یاسین جس کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے یعنی کہ یہ انسان کے دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں یہ عمل سورہ یاسین کا انسان کے دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور جن کے دلوں میں زنگ لگ گیا ہو جن کے دل گناہوں کی سیائی سے بھر گئے ہو سیہا ہو گئے ہو تو بزرکان نے فرماتے ہیں کہ اس عمل کر لینے سے سات دن کے اندر اندر وہ سیہائی اس کے قلب سے چھٹنے لگتی ہے اور وہ ہدایت کے رسے پہنے لگتا ہے یعنی کہ گمراہی کے دروازہ بند ہو جاتا ہے تو شخص سورہ یاسین کا سورہ فاتح کے ساتھ یہ خاص عمل کر لیتا ہے اب دیکھیں سورہ فاتح ہے جس کو ام الشفا کہا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرس کی دوا ہے اور سورہ یاسین جس کو کہا گیا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے ایک کو شفا کہا گیا ہے ایک کو دل کہا گیا ہے اور جب یہ شفا دل کے ساتھ ملتی ہے تو یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے یعنی کہ سورہ یاسین کا خاص عمل جب سورہ فاتح کے ساتھ ملا کے پڑا جاتا ہے تو یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے کیونکہ جو دل مردہ ہو چکے ہو نا اور پھر وہ عمل یہ کریں تو اس عمل کی برکت سے ان کے قلب زندہ ہو جاتے ہیں ان کا دل لگنے لگتا ہے جو یہ کہتے ہیں نا کہ نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا جو یہ کہتے ہیں ہمارا عبادت میں دل نہیں لگتا جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کتاب پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہمیں دنیاوی کام کرنے میں دل نہیں لگتا ہمارا روحانیت کے کام کرنے میں دل نہیں لگتا ہمارا آفیس جانے میں دل نہیں لگتا ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے اور پھر ایک وقت تحساس ہے کہ انسان سٹوپ ہو جاتا ہے رک جاتا ہے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوتا اس کا دل اپتانے لگتا ہے تو یہی عمل اس کے اندر سے ساری رکاوٹے کو دور کر دیتا ہے اور پھر یہی عمل کے بارے میں بزرگانے دین فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اوپر جادو کیا ہو جس شخص کے اوپر نظر بد لگ گئی ہو کہ جس شخص کو آسیب ہو گیا ہو جس شخص کو نظر لگ گئی ہو شیعاتی نہیں اور وہ شخص یہ عمل کر لیتا ہے تو اس کا وجود یہی نیگیٹیویٹی چھوڑ دیتی ہیں ایسا خاص عمل ہے سورہ یاسین کا جو سمجھ لیں کہ ہمارے سلسلے کی جان ہے یہ ہمارے جہانگیریہ سلسلے کی جان ہے یہ یہ عمل خاص کر اچھی صحت کے لیے اور ایک مردہ شریر کے لیے یعنی کہ مردہ شریر سے مراد وہ کہ جو زندہ تو ہے لیکن وہ اپنی حقیقت اور اپنی عبادت سے مردہ غافل ہے اس کو مردہ شریر کہیں گے کہ جو زندگی تو جی رہا ہے زندگی تو بسر کر رہا ہے لیکن نہ وہ عبادت میں ہے نہ وہ نماز میں ہے نہ وہ روزے میں ہے وہ صرف دنیا کے کامنات میں علجا ہوا ہے تو اگر کوئی شخص اس عمل کو کر لیتا ہے اور اگر آپ کی اولادوں میں کوئی ہو کہ جو دین سے دور ہو جو سلاسل سے دور ہو جو نماز زوزے سے دور ہو اگر ماں باپ یہ بہن بھائی اس شخص کی نیت کر کے یہ عمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کو رائے راست پر لے آتا ہے اور کوئی بری عادت اس کے اندر شامل ہو نشے کی عادت شامل ہو دل نہ لگتا ہو بری صحبت میں پڑ گیا ہو مختلف نشے کا عادی بن چکا ہو اور ماں باپ چاہیں کہ یہ اس نشے سے چھوڑ دے تو اگر ماں باپ سات دین یہ عمل کر لیتے ہیں مبین در مبین کے ساتھ جو طریقے کار میں سمجھاؤں گا تو وہ اس سے نجات پا لیتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ یاسین کا جو طریقے کار ہے بیماری کی شدت کے لیے مرض کی شدت کے لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح عمل کرنا ہے اگر مریض بیٹھا ہو مریض لیٹا ہو مریض کھڑا ہو جیسا بھی مریض جس حالت میں ہو عموماً اس مرض کی شدت میں مریض اپنے بستر پر ہوتا ہے تو ہم کس طرح عمل کریں گے ہمیں کیا کس چیز کی ضرورت پڑے گی یہ چیز تھوڑا توجہ سنیں اور آئیے میرے ساتھ میں کو سمجھاتا ہوں اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھیں یہ مریض ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد ہے تو ٹھیک ہے اگر سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو آپ دیکھ کر بھی عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے ہم نے انسان کے کرنا ہے ساتھ اس سے اس کا پہلا حصہ ہم یہاں سے لے کے یہ اس کی ٹنگ کے حصہ تک کریں گے دوسرا حصہ ہمارا یہ ہوگا تیسرا حصہ ہمارا یہ ہوگا یعنی کہ پہلا حصہ دوسرا تیسرا چوتھا حصہ پانچوہ حصہ پیر کے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پانچوہ حصہ ہو گیا یہ چھٹا حصہ ہو گیا اور یہ حصہ ساتھوہ ہو گیا ایسے ہم نے مریض کے حصے کر لینا ہے پارٹس ٹھیک ہے اب جیسے مریض لینٹ آب آئے تو ہم سیدھے ہاتھ کو دیکھیں گے یہاں سے یہ جو رکھ کرتا ہے یہاں سے لے کے ہماری یہ ناف تک یعنی کہ جو پیر کا جوائنشیر ہوتا ہے یہ ایک حصہ یہ ہو گیا دوسرا حصہ ہمارا یہ ہو گیا یعنی کہ سینے کے اگر ملائیں گے تو دو حصہ کو کاؤنٹ کریں گے ٹھیک ہے ایک حصہ دو حصہ تیسرا حصہ ہم یہ اس کے بازو سے لیں گے اور پورے ہاتھ تک چوتھا حصہ ادھر سے لیں گے پورے ہاتھ تک ٹھیک ہے پانچوہ سیدھا پیڑ سے لیں گے پورے ناخون تک چھڑا لیفت پیڑ سے لیں گے پورے ناخون تک ساتھوں ہمارا سر و پورا وجود پورا یعنی کہ پورا ہمارا جسم آ جائے گا ٹھیک ہے ہم نے کرنا یہ کہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور سورہ یاسین شروع کریں گے یاسین والقرآن الحکیم ٹھیک ہے پوری پہلی مبین تک لیں گے جب پہلے مبین تک پہنچ جائے گا ہم نے اس مریض کے سیدھے ایسے اگر ہم نے مریض لیٹا ہوئے ہم نے مریض کے سیدھے ہاتھ سے سینے پہ ہاتھ رکھا ٹھیک ہے اور ایک ہم نے پیالے کے اندر پانی رکھ دینا ہے وہی پڑی ایک مرتبہ ہم نے سورہ یاسین اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ پہلے مبین تک پہنچیں گے پہلے مبین تک پہنچیں گے ہم رک جائیں گے اس کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کے بعد ہم ہار رہا کے اس مریض کے اس حصے پہ دم کریں گے آئی بات سمجھ میں اس حصے پہ دم کر لیں گے اور پانی کے کٹورے پہ دم کر لیں گے ٹھیک ہے اور اگر ہمیں تشخیص کرنا ہے مرض کی کہ کیا مرض جو مرض کی شدہ تھے کہ اس میں مریض زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا یا اس میں شفا ہوگی تو اپنے ساتھ ایک انڈہ رکھ لیں اور جب ایک دھوہ پڑھ لیں آپ نے اس مریض کے پر دم کر لیا پانی پہ دم کر لیا اور انڈے پہ دم کر لیا انڈہ تشخیص کے لیے ہم نے دم کیا ہے سمجھ یہ گا میری بات ٹھیک ہے پہلا حصہ ہو گیا اب ہم دوسرے اس سے پہائیں گے دوسرے اس سے پہاتھ رکھیں گے پھر ہم سورہ یحسین شروع سے کریں گے اور پھر دوسرے مبین تک پہنچیں گے جب دوسرے مبین تک پہنچیں گے تو ہم دو مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے دو مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کے بعد ہم الٹے سائٹ پہ یہاں سے یہاں تک دم کر دیں گے پانی کے کٹورے پہ دم کر دیں گے اور انڈے پہ دم کر دیں گے دو ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم تیسرا حصہ سیدھے ہاتھ آگیا تو ہم ہاتھ پہ کسی بھی ہاتھ کے حصے پہ ہاتھ رکھ دیں گے اور پھر سورہ یاسین پڑھیں گے پھر ہم تیسرے مبین تک جب پہنچیں گے ہم رک جائیں گے اس کے بعد تین مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے پھر ہاتھ پہ دم کرنا ہے پانی پہ دم کرنا ہے اور انڈے پہ دم کرنا ہے پھر ہم دوبارہ سورہ یاسین پڑھنے شروع کریں گے پھر الٹے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں گے پھر ہم دوبارہ سورہ یاسین پڑھیں گے چوتے مبین تک آئیں گے جب ہم چوتے مبین تک پہنچیں گے پھر ہم چار دفعہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے پھر ہم اس ہاتھ پہ دم کر دیں گے پانی پہ دم کر دیں گے اور انڈے پہ دم کر دیں گے پھر پانچوہ ہم پیر کے اوپر ہاتھ رکھ دیں گے آئی بس سمجھ میں ہم پھر سورہ یاسین پڑھیں گے اور جب پانچویں مبین تک پہنچیں گے ہم رک جائیں گے پانچ مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے پھر اس کے پورے پیر پہ دم کر دیں گے پانی پہ دم کر دیں گے انڈے پہ دم کر دیں گے پھر دوبارہ سورہ یاسین شروع کریں گے بسم اللہ سے پھر چھٹی پہ جب سورہ مبین پہ پہنچیں گے پھر ہم چھ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور چھے مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ گئے پھر چھے لیف پیر پہ ہم پورا دم کریں گے آئی بہ سمجھ میں اور پانی پہ دم کریں گے اور انڈے پہ دم کریں گے اور سات مرتبہ پھر سرگیوں پر ہاتھ رکھیں گے پھر پورے سورہ یاسین پڑھیں گے پورے یاسین پوری مکمل یعنی کہ سات موبین پر سورہ یاسین مکمل ہو جائے گی اس کے بعد سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس پورے مریض پر دم کر دیں گے پانی پر دم کر دیں گے انڈے پر دم کر دیں گے ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر سمجھ لیں کہ پہلا حصہ آپ کا سیدھا ہو گیا یہ والا حصہ ہو گیا دوسرا حصہ آپ کا یہ والا ہو گیا تیسرا آپ کا یہ ہاتھ ہو گیا چوتھا آپ کا یہ ہاتھ ہو گیا پانچوہ آپ کا یہ پیر ہو گیا چھتا آپ کا یہ پیر ہو گیا ساتھوہ آپ کا یہ ہو گیا یہ مریض ہے پورا پورے ساتھ ہو گیا ایک بار سورہ یاسین پڑھنے شروع کریں گے فس موبین پہ ایک بار سورہ فاتحہ دوسری موبین پہ دو بار فاتحہ تین بار فاتحہ چار پہ چار بار فاتحہ اس طریقے سے سات بار سورہ موبین پہ سات بار سورہ فاتحہ ہو جائے گی اگر ہم اس کی کیلکولیشن دیکھتے ہیں تو ہم نے ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھئی ہے ٹھیک ہے سورہ یاسین پڑھئی ہے ایک بار سات موبین کے ساتھ ٹھیک ہے اس میں ساتھ مبین آگئیں جو ایک ایک بار پڑھئی ہے ٹھیک ہے اور سورہ فاتحہ اس میں آجائے گا اٹھائیس مرتبہ یعنی کہ ایک دفعہ سورہ یاسین کا ہم نے عمل کیا ایک دفعہ سورہ یاسین کے اندر ہم نے اٹھائیس مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھئی ہے ٹھیک ہے اگر اب ہم اس کی کلکولیشن کو دیکھتے ہیں تو سورہ فاتحہ ہم نے اٹھائیس مرتبہ پڑھی گئی ہے اگر اٹھائیس کے عدد کو دیکھتے ہیں تو حرف تحاجی کے اندر اٹھائیس حرف ہیں یعنی کہ سورہ فاتحہ ہم نے مکمل شفا کے ساتھ پڑھی ہے یعنی کہ اس کی مکمل روحانیت کے ساتھ پڑھی ہے یعنی کہ اگر پورے قرآن کو اگر ہم لے لیتے ہیں تو پورے قرآن کے اندر جو یہ حرف تحاجی اٹھائیس ہیں اس سے مل کر حرف بنے اس سے مل کر آداد بنے اس سے مل کر پورے عبارت بنی اس سے مل کر پورا قرآن ترتیب کے ساتھ ہوا ہے آئی بس ہمیں تو یہ حرف تحاجی کی یعنی کہ اس میں اگر دیکھا جائے اس عمل کے اندر تو سورہ فاتحہ کی مکمل روحانیت اور مکمل شفا کے ساتھ یعنی کہ اٹھائیس کی جو عدد بنتا ہے نا یہ یہ بنتا ہے مکمل عمل فا کے ساتھ یعنی کہ سورہ فاتحہ کو عمل شفا کہا گیا ہے اس میں آئی بس ہمجھ میں اور سورہ یحسین ایک بار پڑھی ہے ہم نے اس میں سات مبین ہیں ہر مبین کی تقرار ہوئی ہے آئی بس ہمجھ میں تو یہ ایک مکمل شفا بن جاتی ہے کس کے لیے ہر مرز کے لیے اور خاص کر اس مرز کے لیے کہ جو مرز کی شدت اختیار کر گیا ہو آئی بس ہمجھ میں اب ہم نے یہ ایک دن عمل کر لیا زیادہ سے زیادہ یہ عمل سات دن کا ہوتا ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ یہ عمل سات دن کرنا ہے سات دن تک پہلے دن سے مریض کی کیفیت آپ کے سامنے ظاہر ہونے لگتی ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے دم کر دیا مریض کو پر اس کے اثرات ہم نے ظاہر کر دیا یعنی کہ اس کی روحانیت اور اس کے ماتیں جو نوری مخلوقات ہیں وہ ہم نے اس کے ذریعے جس شفا ہے جو قرآن کی آیات ہیں ہم نے اس شفا کے کلمات کی آدائیگی کے بعد ہم نے تو اس مریض کو پر دم کر دیا اس کا ساتھ شروع ہو گئے اب ہم نے پانی پہ دم کر رہا ہے اور انڈے پہ دم کر رہا ہے اچھا انڈہ صرف ایک ہی دفعہ تیار کریں گے کیونکہ ہم نے تشکیز کرنا ہے ہم نے وہ انڈہ تیار کر کے مریض کے سرحانے رکھ دینا ہے اس ہی مریض کے سرحانے رکھ دینا ہے اچھا وہ جو پانی ہم نے پیالے میں دم کر رہا ہے وہ مریض کو پلانے شروع کر دیں تھوڑا تھوڑا اگر مریض نہیں پیتا تو اس کو چمچے سے ضرور ایک آدھ گھڑ اس کو پلا دیں شاید وہ پورے دن بار میں ایک دفعہ پی لے لیکن اس کو اس کے جسم کے اندر اس کو اتار دیں پانی کو اب ہم تشکیز سے کریں گے ہم نے انڈہ مریض کے سرحانے رکھ دیا ٹھیک ہے اسی نیز سے رکھا کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ اس کے حق میں کیا بہتا رہے ٹھیک ہے اب وہ انڈہ ہم نے سرحانے رکھ دیا مریض کے اب وہ کم اس کم کم اس کم چوبیس گھنٹے وہ اس مریض کے سرحانے وہ رہے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے چوبیس گھنٹے جو مکمل ہو جائیں ہم نے مریض کے اوپا سے انڈے کو اٹھائیس مرتبہ اتارنا ہے ٹھیک ہے جو ہم نے سورہ فاتح اٹھائیس بار پڑی ہے اس کے اوپا سے اٹھائیس دفعہ اتاریں گے اور پھر باہر جا کے اس کو توڑیں گے اگر اس کے اندر خون ہو تو سمجھ لینا کہ اس میں مرض کی شدت میں یہ اپنے انجام کو پہنچے گا یہ اپنے اس مرض میں ہی اس کی وفات ہونی ہے اگر اس کے اندر خون آ جائے اور اگر انڈے کی صورت بالکل نارمل رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ابھی زندگی باقی ہے تو اس کے لئے پھر آپ سات دن کا عمل پورا مکمل کریں تو مرض کی شدت میں کمی آنے شروع ہو جائے گی موت اور زندگی تو دیکھو یہ تو کوئی نہیں جانتا کہ انسان کم مرے گا یہ تو اللہی کے اختیار میں ہے لیکن اب دیکھو نا اب ہم مختلف طریقوں سے تشخیص کرتے ہیں کہ بھائی اس کو پہ جادو ہے اس کا طریقہ کاری یہ ہے چیک کرنے کا اس کو نظر ہے اس کو طریقہ کاری یہ ہے چیک کرنے کا اب جسے ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ بھائی جگر کے ہمیں کوئی فنکشن دیکھنا ہے اب ظاہری حالہ ہمیں جگر کے فنکشن نظر نہیں آرہے لیکن اگر ہمیں لیفٹی کراتے ہیں مختلف ٹیسٹ کراتے ہیں تو ہمیں پوری جگر کی سمری ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جگر میں کیا کیا مارز ہے اگر ہم دل کے بارے میں اگر ٹیسٹ کراتے ہیں تو دل کی ساری رپورٹس ہمارے سامنے آ جاتی ہے وہ تشخیص کے مختلف طریقے کار جو ظاہری ہیں تو ظاہری سے پہلے تو باتیں نہیں تھا نا یہ ظاہری تشخیص تو ابھی آئے ہیں اس سے پہلے جو طریقے کار تھے یہی بزرگوں کے بتایا ہوئے طریقے کار تھے موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا آئے بس سمجھ میں لیکن ہاں یہ ضرور پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شخص اگر مرض کی شدت میں ہے تو اس کو شفا ملے گی یا پھر یہ اپنے انجام کو پہنچے گا اب مرض کی شدت انتہا کو ہو آئے بس سمجھ میں تو اس کی آسانی کے لیے اگر پڑا جائے اسی ترتیب سے پڑا جائے تو اس کے مرض کی شدت میں تو اس کو آسانی مل جاتی ہے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دعا دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آسانی کرے اللہ تعالیٰ آسانی کرے اللہ تعالیٰ آسانی کرے اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے وہ تو اس کو شفا بھی دے سکتا ہے تو پھر آپ آسانی کے لیے دعا کیوں کر رہے ہو یعنی کہ ایک وقت انسان کے اوپر آتا ہے ایسا تو بزرگان نے فرماتے ہیں جب کسی مریض کے اوپر ایسا وقت آئے نیت اس کی شفا ہی کی رکھی جائے لیکن پھر بھی دعا یہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جو بہتر ہونا وہ ظاہر اس کے ساتھ مریض کے ساتھ ہو تو اس میں پھر کوئی کباہت نہیں ہے یہ عمل کر لینا آئی بہت سمجھ میں تو یہ عمل جو طریقہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے سورہ یاسین کا سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کے کرنا تو اگر مرض کی شدت ہونا تو سات دن کا یہ عمل ہے اور سات دن میں اس کی شدت کم ہونے شروع ہو جاتی ہے اب جب مریض کی شدت کم ہونے شروع ہو جاتی ہے اچھا کسی بھی مرض کی شدت کے لیے کسی بھی مرض کی تشریف کے لیے آپ اس طریقے سے انڈہ تیار کر سکتے ہو اور مرض کو مریض کو چیک کر کے دیکھ سکتے ہو آئی بہت سمجھ میں میری تفسیص کی اجازت ہے لیکن پھر بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مرض کتنا ہی شدت کا کیوں نہ ہو مرض 99% ہی کیوں نہ وجود کے اندر منتقل پھیل چکا ہو تو آپ نیت یہی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کلامِ الہی کی برکت سے اس سورہ یاسین اور سورہ فاتحہ کا جو کومینیشن ہے جو عمل ہے جو بزرگوں نے بتایا ہے اس عمل کی برکت سے اس مریض کو شفا دے اس مریض کو اس مصیفت سے نکلے آئی بہت سمجھ میں تو اس میں کمی ہونے شروع ہو جاتی ہے اچھا یہ طریقے کار تو وہ تھا جو ہم کسی مریض کے اوپر کرتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں ہم اس طریقے کے لیے کہ ہم اپنے قلب کو کسنا زندہ کریں اسی عمل کے ذریعے کیونکہ سورہ یاسین قرآن کا قلب ہے قرآن کا دل ہے اب یقیناً سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے تو اس کا تعلق انسان دل سے ضرور ہوگا کیونکہ کلامِ الہی انسان کے لیے ہے آئینہ بہت سمجھ میں آگے جب کسی بزرگ نے کہا ہے کہ سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن کا دل ہے تو وہ قرآن کا دل ہے تو پھر وہ انسان کے دل کو کس تنہا زندہ کرے گا یعنی کہ اب دل کے اندر کوئی بیماری ہو تو انسان کا دل زندہ نہیں ہوتا اب بیماری کیا بیماری یہ نہیں کہ میں بڑاوک ہو سکی بیماری کیا بیماری دنیاوی حویث بیماری دنیاوی حسد و لالج بیماری دنیا کی محبت سب سے مہن چیز ہے بیماری وہ ہے دنیا کی محبت جس قلب میں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ قلب آشتہ 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 مرضا ہو جاتا ہے اب سورہ یاسین جس کو قرآن کا قلب کہا گیا ہے اور سورہ فاتحہ جس سے شفا کہا گیا ہے جس سے عمل شفا کہا گیا ہے اب ہمارے دل میں ہے بیماری دنیا نہیں کہ دنیا کی محبت آئی بس سمجھ میں اب وہ محبت ایسی ہے جو ہمیں گمرہی کے رستے پر لے گیا تو جب ہم سورہ یاسین کا عمل سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر کرتے ہیں تو سب سے پہلا اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے یعنی کہ سورہ فاتحہ جس سے کہا گیا ہے اگر کوئی شخص اسی ترتیب سے پڑھتا ہے نورملی ہو کے بیٹھ کے وہ کئی ہاتھ نہیں رکھے گا وہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کرے گا اسی نیت سے پہلے موبین تک پہنچے گا ایک بار سورہ فاتحہ پڑھے گا دوسری موبین تک پہنچے گا دو بار تیسری موبین تک پہنچے گا تین بار چوتھی موبین تک پہنچے گا اچھا لوٹنا ہر جگہ ہے ہر موبین پر لوٹنا ہے یعنی کہ ہم نے سورہ یاسین شروع کری پہلے موبین تک پہنچے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا پھر ہم دوبارہ سورہ یاسین شروع کریں گے پھر دوسرے مبین تک پہنچیں گے پھر ہم دو بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر ہم دوبارہ سورہ یاسین شروع کریں گے پھر ہم تیسرے مبین تک پہنچیں گے پھر تین بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر ہم دوبارہ سورہ یاسین شروع کریں گے چوتی مبین تک پہنچیں گے پھر ہم چار بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر ہم دوبارہ سورہ یاسین پہ لوٹیں گے شروع کریں گے پھر ہم پانچ دفعہ مبین تک پہنچیں گے پانچ دفعہ سورہ فاتحہ اس طریقے سے ہر دفعہ میں ہمیں لوٹنا ہے سورہ حسین شروع سے پڑھنا ہے آئی بس ہمیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم پڑھ کے فارغ ہوں گے پڑھ کے پڑھ کے ہم اپنے ہاتھ پہ پیسے دم کر کے اپنے پورے سینے پہ پھیڑھنے ایک دفعہ ہم سورہ حسین استطیق سے پڑھتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر ایک حرارت سے پیدا ہوتی ہے ایک حدث ہی پیدا ہوتی ہے یہ عمل آپ رات کے وقت کریں آئی بس آئی وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل سخت ہے یہ سخت سے سخت دل کو نرم کر دیتا ہے یہ عمل جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اولی اللہ کی محبت نہیں ہے ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو ہے لیکن محبت قائم نہیں ہے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میرے دل میں اللہ اور رسول کی محبت نہیں ہے بلکل ہے محبت لیکن وہ محبت قائم نہیں ہے تو یہ عمل اس محبت کو قائم کرنے کے لئے کافی ہے جس طریقے سے نماز کا حکم ہے نا کہ اور نماز قائم کرو یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو جا کر کہا نماز قائم کرو یعنی کہ قائم کرنا ہی اصل نماز پڑھنا ہے تو محبت بھی قائم ہوتی ہے آئی بس سمجھ میں ورنہ محبت کوئی فائدہ نہیں دیتی جب تک قائم نہ ہو تو یہ عمل آپ کی دل کو ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے محبت پیدا کرتا ہے خاص کر اولی اللہ کی محبت پیدا کرتے تھے اور جس کے دل میں اولی اللہ کی محبت پیدا ہو جائے سمجھ لو کہ وہ کامیابی کے رستے پر چل پڑا ہے اور جس کے دل میں اولی اللہ کی شان میں غستاخی وہ کرنے لگے چاہے وہ کتنا کامیل ہو چاہے وہ کتنا ہی عامل ہو چاہے وہ کتنا ہی عالم ہو چاہے وہ کتنا ہی پارسا ہو چاہے وہ کتنا ہی عبو الوقت ہو اپنے وقت کا جو سمجھتا ہو خود کو اگر اس جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے نا تو سمجھ لو کہ اس کا دل جو نا اپنے دوستوں سے دور کرنے شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے مرد سے بچائے ایسی گمراہی سے بچائے جب تم دیکھو نا کہ تمہارے طبیعت اولی اللہ سے دوری کی طرف تمہیں لے کے جاری ہے کہ تمہاری طبیعت اولی اللہ سے دوری کی طرف تمہیں لے کے جاری ہے اور اس کے متعلق تمہارے دل کے اندر وسوسے پیدا ہونے شروع ہو گئے آئی بس سمجھ میں پھر جب وسوسے پیدا ہونے لگے تو وہ بڑھنے لگے جب وہ بڑھنے لگے تو پھر تمہاری زبان گستاق ہو گئی اور جب تمہاری زبان گستاق ہو گئی تو سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمانے آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی میرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کسی میرے ولی سے میرے دوست سے دشمنی رکھی میں اس سے علانے جنگ کرتا ہوں کون کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے علانے جنگ کرتا ہوں اب یہ بات ذہن میں رکھنا کہ وہ لوگ بھی مردہ پرستے ہیں کہ جو زبان سے تو ہدایت کی باتیں بتا رہے ہیں دین کے رستے بتا رہے ہیں آئی بس ہم اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں نماز کا حکم دے رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ان کے حالق سے نیچے قرآن نے نہیں اترنا کیوں؟ کیونکہ ان کے حالق سے نیچے اس کے دوستوں کی محبت ان سے چھن لی گئی ہے اس لیے نہیں اتر رہا کیا؟ اس لیے نہیں اتر رہا کہ ان کے قلب سے ان کے دل سے اللہ نے اپنے دوستوں کی محبتوں کو نکال لیا ہم ایک دوست سے تو محبت کا اعلان کر رہے ہیں اور ایک دوست سے دشمنی کر رہے ہیں تو کیا جو ہم ایک دوست سے محبت کا اعلان کر رہے ہیں اور دوسرے دوست سے ہم دشمنی کر رہے ہیں تو کیا ہماری وہ محبت جو ہم ایک دوست سے کر رہے ہیں کہ کیا وہ ہماری کسی کام آئی گی؟ ہرگز نہیں حضرکانے سے فرماتے ہیں کہ کسی ولی کو تو دور کی بات کسی عام بندے کی بھی غصاقی نہیں کرنی چاہیے کسی عام بندے کی بھی عزت اور عابلو نہیں اچھا لی چاہیے انسان کو چاہے وہ کتنے ہی کامل کیوں نہ ہو وہ گمرائی کے رسے پر چل پڑتا ہے دیکھو پارسائی کبھی کام نہیں آئی کسی کے اگر کسی کے کام آئی تو نزبت کام آئی کسی کے کام آئی تو محبت کام آئی کسی کے کام آئی تو علی اللہ کی دوستوں کی محبت کام آئی ولی تو ایک دور کی بات ہے کسی عام شخص کی بھی یعنی کہ جو ایک عام شخص ہے ایک عام شخص ہے جو کبھی نماز پڑتا ہے کبھی نہیں پڑتا کبھی روزہ رکھتا ہے کبھی نہیں رکھتا کبھی اچھے کام کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ایک عام شخص لیکن وہ مسلمان ہے حضورﷺ کا قلمہ پڑھتا ہے آپ کو یہ بھی حق نہیں بنتا کہ آپ اس کی بھی گستاکی کریں تو ولی تو دور کی بات ہے یعنی کہ اگر آپ اس کو بھی بیزت کرتے ہو اس کو تم زلیل کرتے ہو اس کے مطالق تم آل فول بکتے ہو تو تمہاری گرفت ہو سکتا ہے اسی سے شروع ہو اسی لئے بزرگانہ نے فرماتے ہیں کہ قلق کی خدمت کرنا تمام عبادت سے افزاد ہے کسی عام شخص کو اس کی پریشانی سے نکالنا کسی ٹوٹے ہوئے کو جھوڑنا کسی ٹوٹے ہوئے کو سینے سے لگانا آئی بس سمجھ میں تم ہدایت تو اس کو بعد میں دوگے تم تبلیغ تو اس کو بعد میں کروگے پہلے تم اس کو گریو کو تھام دولو پہلے اس کو اٹھا دولو اس کے بعد ہی تبلیغ شروع کروگے نا دیکھو وہ تبلیغ تمہارے کام آتی ہے جو تمہاری زبان سے نہ ہو تمہارے عمال سے ہو کیونکہ جن بزرگوں نے اپنے عمال سے تبلیغ کیے نا ان کے قیامت تک نام رہیں گے اور جن لوگوں نے زبان سے تبلیغ کیے نا ان کے نام صرف ان کی حیات تک رہیں گے اس کے بعد ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا جتنے بھی علیاء اکرام گزرے ہیں جتنے بھی سراسل کے بزرگ گزرے ہیں آپ دیکھیں آپ کس طرح سے درس و تدریس کا سلطلہ کیا کرتے تھے آپ پہلے خود عمل کرتے تھے بعض میں لوگوں کو ہدایت دیا کرتے تھے کیوں کیونکہ اس چیز کی بھی تم سے پوچھ گچ ہوگی کہ تم جو کہتے ہونا وہ خود کیوں نہیں کرتے اس کی بھی پوچھ گچ ہوگی کسی عام انسان سے نہیں ہوگی اس شخص سے ہوگی جو علم رکھنے والا ہوگا جو اپنے آپ کو عبول شریعت کہتا ہوگا جو اپنے آپ کو عبول طریقت کہتا ہوگا کہ تم جو خود کہتے ہو وہ خود کیوں نہیں کرتے اگر تم خود کر لو تو تم دنیا کے بہترین انسان بنو ہاں تو عمل کا میں طریقہ بتا رہا تھا کہ اس ترتیب سے اس طریقے سے اگر عام لوگ بھی عمل کریں گے نا اپنے لیے اپنے قلب کے لیے اپنے قلب کو زندہ کرنے کے لیے لیکن یاد رکھنا کہ تمہارے دل میں کسی صحابی کے لیے بغض نہ ہو کسی ولی کے لیے بغض نہ ہو کسی عام شخص کے لیے بغض نہ ہو یا دشمنی نہ ہو یا تمہاری زبان کو اس سے غستاخان الفاظ عدا نہ کرے کسی عام شخص کے لیے بھی اولی اللہ کو تو چھوڑ دیں وہ تو بہت دور کی بات ہے وہ تو بہت نیک اور متقی صالحین ہیں وہ لوگ تو ان کی غستاخی کا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے ملتا یہ کہ اگر تم کسی عام شخص کی عام شخص کی بھی جو حضور کا امتی حضور کا قلمہ پڑھتا ہے تو اس کی بھی شان میں غستاخی نہیں کر سکتے تو بھی دب تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرے گا تو جن کے دلوں کے اندر اگر ایسے معاملات پیدا ہونے لگے تو پھر وہ لوگ یہ عمل کریں گے نا تو ان کا جو قلب ہوگا نا ان کے جو دل ہوں گے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو پھیڑ دے گا اس کو ہدایت کی طرف لیا گا اس کو ہدایت کا نور اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا آئی بس سمجھ میں یہ وہ طریقے کا آرہے ہیں سورہ یاسین کے طریقے یہ جس کے طریقے ہم اپنے اندر کے ہونے والی بیماریوں کو بھی دور کر سکتے ہیں ہم اگر ہمیں لگے کہ یار ہمیں سب کچھ مل رہا ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے دل میں اولی اللہ کی محبت کم ہو رہی ہے تو یہ کامیابی نہیں ہے یہ سب سے بڑی ناکامی و گمراہی کا رستہ تمہارا ہی سے کھلتا ہے بزرگان نے فرماتے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل کو سلب کرتا ہے موسیقی موسیقی